اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السموات والارزین والسلاة والسلام علی اجرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفع المزنبین ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی طیبین الطاہرین المظلومین المقصومین ولغنت اللہ تائمت الباقی وعالی اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بغده فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید انما یرید اللہ ليصحبا انکم الرجسا احل البيت ویتحركم تطحیرا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد ہم سم دل کر دعائیں سلام کی امام زمان پڑھتے ہیں حضرت ہجہ جوئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلی کر خجت اتنی الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی ہا ذہ الساعت و فی کل سا ولیا و خافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عائنا حتی تسکنہ ارز کا طوعا و تمتغہ فی ہا طویلا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عچا فرجا تمام برطاریشیں اور تمام ترحمد و سنہ اس خدا بزرگ و برطر کے لیے جس نے اس کائنات کو قلق دیا اور خدا نے جب قلق کیا تو محبت محمد و آل محمد کے صدقے میں قلق دیا اور خدا کائنات کو چلا رہا ہے اپنی بندوں سے محبت کرتا ہے اور کتنی محبت کرتا ہے وہ خدا اپنے بندوں سے جو سبز و جلال نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں حکم دے دیا وستاغین ہو کے صبر و صلاح مدد مانگو خدا سے صبر اور صلاح کے ذریعے روزہ اور نماز کے سے مدد مانگو اپنے خدا سے خدا حکم دے رہا ہے کہ اگر تم پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ کسی دکھ میں مطلع ہو جاؤ تو اپنے پریشان نہیں ہونا ہے اپنے رب سے مدد مانگنی ہے اور کیسے مدد مانگنی ہے یہ صلیخہ محمد و آل محمد نے سکھایا اور روز آنا میں آپ کو ایک ایک نماز اس آیت کے تصفیر کے ذریعے میں پیش کر دیں آج جو نماز آپ کے سامنے پیش کروں گی کو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ ہم جو خاکی بندے ہیں جو گناہ کرتے ہیں خدا ہمارے عمال کو ایسا بنا دے کہ ہم آتش جہنم سے بری ہو جائیں اور اگر کوئی آتش جہنم سے بری ہونا چاہتا ہے کتاب مستحب نمازوں میں ایک نماز ہے جسے آتش جہنم سے آزادی کی نماز کہتے ہیں اور رسول ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد رسول خدا اشار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خدا کے جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے کوئی جہنم کی آگ اس سے دور ہو جائے تو اسے چاہیے دو رکعت نماز پیر کے دن پڑھیں یعنی نماز مڑنے کے دن سے مخصوص ہے پیر کے دن آپ دو رکعت نماز پڑھیں جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ کا سورہ سورہ فلاق قلاص رب الفلق کا سورہ سورہ ناس قلاص رب ناس کا سورہ پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھیں پھر دو راتوں نماز پیر کے دن پڑھنی ہے دو رکعت پڑھنی ہے ہر رکعت میں آلام کے بعد سورہ اخلاس سورہ فلق سورہ ناس پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور جب نماز مکمل ہو جائے تشہود سلام ہو جائے تو پھر اس کے بعد پندرہ مرتبہ آیت القرصی پڑھنا ہے تاکہ پروردگارِ عالم ہم سب کو جہنم کے آنگ سے بھری کر دیں اور ہمارا مسکن بہشت قرار پائے ہم جبھی باتیں مجلسوں میں بیان کرتے ہیں یا ابھی جو لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں زوم پر سن رہے ہیں یا واتس ایپ پر سن رہے ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اب اتی اتی نمازیں پڑھ کے ہم اپنے آپ سے جہنم کو اپنے آپ سے دور کروائیں ارے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی بغش دیتا ہے دیکھیں اللہ غفور الرحیم ہے تب ہی اس نے اپنی حجتوں کو اپنی معامہ معصومین کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ یہ نمازیں سکھا دو تاکہ یہ میرے عذاب سے میری جہنم سے بری ہو سکیں یہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی دلیل ہے نہ کہ یہ ہم کچھ بھی نہ کریں بس اللہ کو بغشنے والا ہے ہمیں بغش دے گا نہیں پروردگارِ عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان مبادتوں پر ثابت قدم رہیں اور اس لائق بنیں کہ خدا ہمیں داخلے برحش کرے اور خدا کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے ایک چھوٹے سے روایت زیان کر دوں کتاب خدا شناسی کے راستے اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ حضرت علامہ مجلسی شیعت کے علماء میں علامہ مجلسی کا بہت بڑا مقام ہے اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی وفات کے ایک سال کے بعد یہ عالم دین امیر محمد صالح کے خواب میں آئے جب امیر محمد صالح کے خواب میں آئے تو انہوں نے شکایت کے لحجے میں کہا اللہ مجلسی سے آپ نے تو زندگی میں وعدہ کیا تھا کہ خواب میں نظر آتے رہیں گے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مگر ایک سال کے بعد آپ نے خواب میں آئے اللہ مجلسی کہتے ہیں کچھ مشکلات تھی جس کے اجازے میں جو خواب میں آنے میں دیر ہوئے اب امیر محمد صالح نے پوچھتے ہیں مشکلات کیا تھی تو اتنا بڑا علم جس نے اتنی خدمت کی اور شیعت کی کیا مشکلات تھی جب انہوں نے سوال پوچھا تو اللہ مجلسی کہتے ہیں مجھ سے جاتے ہی سوال کیا گیا اپنے دامن میں کون سے نیک عمال کون سے زندگی دین کی طرف قرآن حدیث تفسیر اور سقہ کے علم پر کام کیا لوگوں تک علم پہنچایا تیرا پھر بسل جلال کی اندائی ٹھیک کہا تم نے خدمت کی مگر تم جب کوئی کتاب لکھتے تھے تمہیں تعریف کرتے تھے تمہیں تعریف کی طمعنا تھی وہ تمہیں دنیا سے مل گیا اور جب تم کتابیں لکھتے تھے تو ان کو سلاتین کے نام پہ بادشاہوں کے نام پہ منصوب کیا کرتے تھے پھر میں نے اللہ کے بارگاہ میں کہا اللہ مجلسی کہتے ہیں باری لہا میں نماز کی امامت بھی کراتا رہا جیسی میں نے اس نیکی کا تذکرہ کیا تو نیدا آئی کہ ہاں ٹھیک ہے تمہیں امامت کرائی مگر جب تمہارے پیچھے زیادہ لوگ ہوتے تھے تم خوش ہو جاتے تھے اور اگر تمہارے پیچھے مجموع کم ہوتا تو تم غمغین اور بدل ہو جاتے تھے جب اس طرح میں ایک مختلف نیکیاں گناتا گیا اور مجھے اس طرح جواب آتے گئے میں پریشان ہو گیا اب کیا ہوگا میری بخشش کیسے ہوگی کہ میری کوئی نیکی درجہ کو گھولے تک تو پہنچی نہیں پائی ایک بار کی نیدا آئی مگر تمہارا ایک عمل میری بارگاہ میں قبول ہوا ہے جب تم ایک ناشفاتی لے کر ایک گلی سے گزر رہے تھے اور تمہاری قرید سے ایک عورت گزری اس کی گودھ میں چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ بچہ ناشفاتی دے کر زد کرنے لگا کہ مجھے یہ ناشفاتی کھانا ہی جب تم نے اس بچے کی زد کو دیکھا تو میری خوشنودی کی خاطر تم نے وہ ناشفاتی اس بچے کو دے دی اور وہ بچہ خوش ہو گیا تمہاری یہ نیکی ایسی ہے اس نیکی کے عجر میں رحمتوں کی بارش تمتے کر رہا ہوں اور لا مجلی کہتے ہیں اس کے بعد سے خدا کا لطف و کرم میرے ساتھ ہے باوازِ بلند سلامات پیش دیجئے اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 و اچھل فرج ہوں ہم اور آپ اس جملے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن اور وارث سکر اس عنوان کے تحت آج چھٹی مجلس آپ کی سماتوں کی نظر ہے اور اس چھٹی مجلس میں ہم میں آپ کے سامنے ایک خوبی قرآن پیش کروں گی اور جو خوبی قرآن میں ہے وہی خوبی وارثِ قرآن میں ہے آج اس خوبی کو آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ یہ کہ جو قرآن سے خلوص سے وابستہ ہو جائے تو قرآن اس کی مدد ضرور کرتا ہے اور اسی طرح اہلِ بیعت سے جو خلوص سے وابستہ ہو جائے تو اہلِ بیعت اس کو عطا ضرور کرتے ہیں یعنی جیسے قرآن عطا کرتا ہے جو اس سے خلوص سے وابستہ ہو جائے ایسے الیویت بھی عطا کرتے ہیں جو بڑے سچے دل سے الیویت سے مطمسک ہو جائے کیسے آپ کے سامنے کوئی روایت تشک کرتی ہوں پس پہلی روایت جو کتاب عظمتِ قرآن میں ہے کہ ایک عورت مومنہ اس کا شوہر منافق ہوں میں سکتا اس عورت کی عادت یہ تھی کہ جب دی کوئی کام کرتے تھی کچھ رکھ رہی ہے کچھ اٹھا رہی ہے کھڑی ہو رہی ہے بیٹھ رہی ہے ہر عمل پر وہ جملہ کہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی اس سب انسانوں کا حکم ہے جب دی کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ کا ہو تو اس عورت نے اپنا ہی طریقہ بنایا تھا کہ ہر وقت اس کی زمان پر کسی بھی کام کے اتدامے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کہتی تھی اچھا اس کا شوہر کیونکہ منافق تھا تو وہ اس کی عادت سے بہت چڑھا کرتا تھا کہ میں کسی ریز کی عادت ختم کر دوں کچھ رہو کو ہوتی ہی نا ایک رقم کی چیلی اپنی زوجہ کو دی اور کہا کہ اس کو محفوظ مقام پر رکھ دو اس کی زوجہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس چیلی کو اٹھایا اور اس کو کبرڈ میں بڑی محفوظ جگہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے رکھ دیا اچھا اس کو شوہر بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں رکھ رہی ہے اس کے بعد اگلا دن آیا اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے چھپا کے اس چیلی کو نکالا اور اس چیلی کو لے جا کے دریہ میں پھیک دیا دریاں میں پھیک دیا اس کے بعد ٹھیکاپ پہ جلا گیا اسی پاس اچھا رہا ہے کہ مچھلی والا آیا اس نے مچھلی خریدی اور اپنے گھر بھیجوا دی کہ میری زوجہ سے کہنا کہ اس کو پکا کے رکھیں آج ہم یہ کھانا کھائیں گے اسی زوجہ نے مچھلی کو جب کھاٹا تو اس کے اندر سے وہی تھیلی نکلی جو تھیلی اس کے شوہر نے رکھوائی تھی اس نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ اس تھیلی کو اٹھایا اور کبڑ میں اسی جگہ پر رکھے حفاظت سے آگے مچھلی کو تیار کیا شوہر گھر آیا کھانا پیش کیا جب کھانا کھا چکے دونوں میاں بیوی تو شوہر کہتا ہے کہ مجھے وہ ٹھیلی دو جو میں تمہارے پاس رکھوائی تھی جیسے ہی اس نے یہ کہا اس کی زوجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اٹھتی اور وہ ٹھیلی لے کر آگئی جیسے ہی وہ ٹھیلی لے کر آئی اس کا شوہر حیران ہے کہ کہاں سے مل گئی اس کی زوجہ نے کہا جہاں تم نے رکھوائی تھی وہاں یہ موجود ہے اس کا سر سجدے میں گر گیا وہ سجدے میں پسر رکھے اور خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے بے شک خدا تو ہی رحمان الرحیم ہے اور تیرے نام ہی میں برکت ہے کہ اس کی برکت سے ہی ساری یہاں پر اب تک محفوظ ہے یہ کہہ کے وہ حقیقی مومن بن گیا بابا سے برند صلوات پہ اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد وہاں چل خرج ہوں تو جو قرآن سے خلوظ سے وابستہ ہو جائے قرآن اسے ضرور عطا کرتا ہے اور جو آل محمد کے دعامن سے خلوظ کے ساتھ وابستہ ہو جائے آل محمد اسے بھی ضرور عطا کرتے ہیں کیسے عطا کرتے ہیں ایک شخص تھا نجف میں مولا علی سے بنتہا محبت کیا کرتا تھا اچھا شائر تھا تو اس نے مولا کے شان میں منقبت لکھی جب اشار لکھ چکا اس نے اس کاغذ پر لکھے اس کاغذ کو تہہ کیا اور مولا علی کی ذریع میں ڈال دیا تاکہ مولا علی بھی میرے اشار کو پڑھیں جیسے اس نے ذریع میں ڈالا مولا کے حرم کے اندر جو فانوس لگاوا تھا وہ ایک بارگی فانوس گر گیا اب جب وہ گرا تو جو خطام تھا انسوچا کہ شاید صحیح سے لگا نہیں تھا یا کچھ خرابی تھی دوبارہ انس کو انتام دیا اوپر چھت پر جیسے ہی فانوس ٹانگا ذرا دیر گزری وہ پھر گر گیا پھر پریشان ہوگا سارے خطام کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ابھی لگایا وہ پھر گر گیا پھر خیر انہوں نے اس کو پھر ٹھیک ٹاک دیکھا کہ آنکھ کو یہ کمی نہ ہو کیوں گر گیا کس لیے گر گیا پھر ٹھیک ٹاک کر کے پھر اوپر چھت پٹانگ دیا جیسے فانوس کو ٹانگا پھر گر گیا اب انہوں نے اپنے زمانے کے مرزے تقلید کی طرف رکھ گیا کہا کیا بچائے یہ فانوس کیوں بار بار گردہ ہے جب مرزے کے سامنے پیش کیا انہوں نے کہا مولا نے اس شائر کو جس نے یہ چار اشار منقبت کے لکھ کے مولا کے ذریع میں ڈالیتے مولا نے اس کو یہ فانوس ہدیعہ کیا ہے یہ قندیل جو ایک ہے یعنی ایسا فانوس کا قندیل ہوا کہ یہ قندیل مولا نے اس کو ہدیعہ کر دی ہے وہ قندیل لٹھا کے اس شائر کو دے دی گئے اچھا یہ واقعہ نجف میں اتنا مشہور ہوا کہ مولا نے ایک منقبت لکھنے والے کو اپنے حرم کے قندیل لادیا کر دی اب تو ہر شائر کو جوش ہوا کہ بھئی ہم بھی تو لکھیں مولا کے شام میں ہم تو ہیں مولا کے شائر اور لکھیں مولا کے ذریع میں ڈالتے ہیں ہم سب کو مولا عطا کریں گے اب ہر شائر اپنی اپنی بسانت کے مطابق اشار لکھ رہا ہے مگر کسی کے لئے کچھ نہیں کر رہا کہ بھئی وہ دوبارہ کندیل کر جائے یا کچھ آم ذریع سے آتا ہو جائے کچھ ایسا نہیں ہو رہا ایک شائر سے بہت مشہور تھا اس نے بھی لکھ کے ڈالی مرقبت لکھ کے مولا کے حرم میں ڈالی کچھ بھی نہیں ہوا سویا جب سویا تو خواب میں مولا امتقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام صلوات پڑی مولا کی ذات پر جب مولا کو خواب میں دیکھا تو مولا سے شکوا کیا اور کس الفانز میں شکوا کیا وہ کہتا ہے مولا آپ کو شیر کا زوخ نہیں ہے اگر آپ کو شیر کا زوخ ہوتا تو ہم میں سے نئے شائروں نے اتنے بیش بہا منخبتیں لگ دی اور آپ نے کسی کو کچھ نہیں دیا لیکھیں جب ہم یہ جملے سنتے ہیں کہ مولا کو اتنی بڑی بہت کہہ دی کہ آپ کو شیر کا زوخ نہیں ہے جس سے جتنی قربت اٹھتا ہے اس کائنات پر سب سے بڑا کون ہے خدا ہے بزرک اور بڑھتا ہے مگر جب انسان خدا سے مانگتا تو کہتا ہے رب زجلال تو ہی ہے دینے والا تو ہی دے گا یہ تو کہہ کی مخاطف کرنا ہی ہے ہماری یہ خدا سے بندے کی قربت کو ظاہر کر رہا ہے اس طرح مولا علی سے انسان اپنے آپ کو اتماع قریب محسوس کرتا ہے کہ وہ کہہ رہے مولا آپ کو تو شیر کا زوخ نہیں ہے جبکہ مولا سے بہتر شائر کوئی نہیں ہے دنیا کا جب یہ جملہ کہا مولا علی سے کہ آپ نے سارے شائروں نے آپ کے منخبتیں لکھے ڈالی مگر مولا آپ نے کسی کو کچھ عطا نہیں کیا تو مولا کہتے ہیں تم نے اس نے شیر لکھے تھے میرے لیے اور تم نے شیر لکھے تھے قندیل کے لیے اس لیے تم لوگ کے لیے کوئی نہیں آیا اور اس کے لیے میں نے اس کو قندیل عطا کی واقعا جو درعی آلِ محمد سے خلوز کے ساتھ آلِ محمد کی بارگاہ میں جو چیز سب سے اہم ہے نا وہ ہے خلوز اور جو خلوز کے ساتھ آلِ محمد کی بارگاہ سے متمسک ہو جائے مولا اسے ضرور اطاکت نے حتیٰ کہ مولا تو اپنے در کے غلاموں کو محروم نہیں رکھتے کیسے محروم نہیں رکھتے چوتھے امام زہر اللہ دین علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل سر جو چوتھے امام کا ایک غلام تھا حبشی غلام اور اس زمانے میں مولا کے زمانے میں قہد پڑ گیا اللہ محمد میں اتنے ظلم ہوئے کہ ایک بارگی ایسا ہوا کہ مدینہ میں قہد پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی ہے اور جو میں روایت آپ کے سامنے بیان کر رہی اس کو سعید بن مسید جو اہل سنت کے راوی ہے انہوں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں جب قہد کا سماح ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا تو لوگوں نے نمازیں استسخہ پڑھنے کے لیے لوگ شہر مدینہ سے باہر آئے اور ایک سہرہ میں نمازیں استسخہ پڑھی پڑھ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں گرگڑا رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا تو کہتے ہیں ایک غلام تھا ہبشے غلام وہ آیا اور لوگوں سے ذرا ہٹ کے ایک جگہ پر مسلحہ بچھایا اور اسے بیٹھ کے اور ربزلجلال سے کہنا شروع کیا باری لہا تجھے میرے مالک کا واضح میں جس کا غلام ہو تجھے اس کا اس حاکم کا اس میرے مولا کا واضح کہ باری لہا تو بارش برساتے جیسے ہی اس نے جملہ کا آرہا بھی کہتا ہے کہاں رہتا ہے میں اس کا گھر کا پتا کروں جیسے ہی اس نے دعا مانگی فورا بارش ہوگی میں چھتا چھپا تھا اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا دیکھا وہ چوتھے امام کے گھر میں داخل ہوا چوتھے امام کے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا میں نے دروازہ نوک کیا اور سیدہ سجاد کے گھر میں اس کے غلام نکلا میں نے کہا مجھے مولا سے ملنا ہے اندر گلالیا گیا میں چوتھے امام کے پاس گیا کہا مولا مجھے آپ کا غلام چاہیے مولا نے کہا کون سا غلام مولا نے سارے غلام پیش کر دیئے جیسے ہی وہ غلام آیا مولا نے کہا تم کون سا غلام کو چاہتے ہو میں نے اس کی تشارہ کیا مجھے یہ غلام چاہیے جیسے یہ کہا تو وہ غلام سر اسمان کی طرف کر کے کہتا ہے بارلہہ کہ جب تک زندر کا غلام رہوں گا مولا کی خدمت کروں گا یا تو تم میری اس دعا کو پورا کر دے اس وعدے کو پورا کر دے یا مجھے موت دیتے جیسے ہی اس نے جملہ کا کھڑے پر سے گرا اور مل گیا یعنی چوتھے امام کے در کی غلام ایسے ہیں جو مولا کا در چھوڑنا نہیں چاہتے اور اتنا مولا نے عطا کر دیا ہے کہ زبان سے دعا کے دعا بارہ برسا دیتا ہے زلوات پڑیتا ہے بجیسے حسین کے سکنے میں میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ قرآن میں جو آئیس الکرسی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آئیس الکرسی کے فضیلت کے جو آج آپ کے سامنے عریض پیش کروں گی وہ حدیث رسول اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ وحمد وآل محمد رسول اسلام نے مولای کائنات سے مخاطب ہو کے کہا یا علی جو کوئی سواری پر سوار ہوتے ہوئے آئیت الکرسی پڑھیں اور کہیں وَغْفِرْ زُنُوبِي لَا يَغْفِرُ الزُنُوبَ إِلَّا أَنت یعنی وہ میرے سوا کسی کو گناہ بخش مالا نہیں پاتا وَغْفِرْ زُنُوبِي وہ مصطفیٰ کہتا ہے میرے گناہوں کو بخش دے لَا يَغْفِرُ الزُنُوبَ إِلَّا أَنت کہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں جانتا جو گناہوں کو بخشنے والا ہو تو گواہ رہنا علی رسول اسلام کہہ رہے ہیں گواہ رہنا کہ رب زلجلال کہتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا تو اب اگر کوئی بچے جا رہے ہیں سکول دیورسٹی جا رہے ہیں گھر کے مرد اپنے آفیسز میں جا رہے ہیں یہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے افراد کو بتائیے کہ جب سواری میں سوار ہونے لگے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ بچے گاڑی میں بہن کر آئیتر کرسی ضرور پڑھیں جو آئیتر کرسی پڑھے گا رسول اسلام کہہ رہے ہیں سواری میں سوار ہوتے وقت فروردگار عالم اس کے تمام گناہ مرد جو ہیں سب کو اپنے گھر کے لوگوں کی حفاظت کیونکہ جو شہر ابتر ہوا ہے وہ آپ سب کے نظروں میں تو کیا کہ کہ ہم سفر سے خیریت سے واپس پڑھیں درس ہی پڑھتا ہے ہم حضرت کر رہے ہیں اللہ حال پر ایک مرتبہ آئیتر کرسی اللہ کے ایک مسلح لشکر کی معنی میں تو اگر ہم سفر میں جاتے ہوئے بیٹھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سفر کرسی سب کو یاد ہے نہیں یاد ہے تو یاد کریں کیونکہ اگر ہم گاڑی میں جاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی یا بچے سکول میں جارہے ہیں کہیں بھی جارہے ہیں اور ہم آیتر کرسی پڑھنا شروع کریں اور کاؤنٹ کرنا شروع کریں بارہ مرتبہ پڑھ لیا ہم بارہ ماموں کو واسطہ دیکھ خدا سے دعا کریں حفاظت کی تو گویا وہ شخص ایسا ہے کہ بارہ مسلح لشکر اللہ کے اس کے ساتھ ہیں اور جو اس کی اقفاظت کریں گے سرواد پڑھ لیے محمد و آل محمد تک اللہ امام صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرض ہوں کل کی مجلس میں ہم آیتر کرسی کے اس جملے تک پہنچے تھے اللہ کے علم اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی احادہ نہیں کر سکتے مگر وہ خود اگر کسی کو علم دینا چاہے تو یہ اس کی شانیں بنیازی ہیں وہ عطا کرنے والا ہے اگر وہ کسی کو علم دیتے تو پھر اس تک وہ علم پہنچاتا اور کیسے پہنچ جاتا ہے علم ہمیں کیسے مل جائے میں نے کل کی مجلس میں بہن کیا آج کی مجلس میں اگلے جملے کی طرف آتے ہیں وَسَيَا قُرْسِيَهُ سَمَوَاتِ وَلَرْز وَلَا يَعُدُهُ حِفْزُهُمَا وَحُوَلْ عَلِيُ الْعَزِينَ اب اس آیت اس جملے کا تجبہ کیا ہے دیکھیں اس میں جو لفظ ہے کُرْسِيَوْهُ بَسَيَا قُرْسِيَوْهُ سَمَوَاتِ وَلَرْز اسی لفظ کُرْسی کی وجہ سے اس آیت کو آیت القُرْسی کہتے ہیں اچھا اس جملے کا تجبہ کیا ہے اس جملے کا تجبہ جو تفسیر نور میں آقا محسن قرآبی نے بہن کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس رب زلجلال کا علم کُرْسی سے مراد یہاں پر اللہ کا علم ہے اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کُرْسی سے مراد اللہ کی قدرت ہے تو اب ترجمہ کیا ہوگا اس کا علم و قدرت جو سب آسمانوں اور زمینوں پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی جو علم و قدرت ہے ان سب کی حفاظت اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے جو اللہ کی پوری کائنات ہے ساتو زمین میں کیا ہے ساتو آسمان میں کیا ہے اور مابین زمین و آسمان کیا ہے ان سب چیزوں ان سب نعمتوں کو حفاظت کرنا خدا کے نزدی کو تھکا دینے والا کام نہیں ہے کیوں وَهُوَ الْعَلْيُ الْعَظِيمِ کیونکہ وہ بلند مرتبہ اور عظیم ہے آج ہم اس سائل پر بات کریں گے آج یہاں یادرکرسی مکمل ہو رہی ہے یہاں تک ہم بات کریں گے تو چھڑے امام صادق ہے آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ و حمد و آل و حمد و عجل فرجم چھڑے امام اشارت فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے پوچھا مولا سے مولا یہ بسیا کرسی ہو سماواتِ والعرض اسے کیا مراد ہے کرسی کیا ہے تو امام فرماتے ہیں کرسی سے مراد علمِ خدا ہے اور پھر فرمایا عرشِ خدا کے وہ علوم جن سے خدا نے اپنے انبیاء اور عصیاء کو باخبر کر دیا علم دے دیا یعنی عرشِ خدا پر کچھ علوم ایسے ہیں جو خدا نے اپنے نبیوں کو اپنے اولیاء کو دیا مگر کرسی سے مراد خدا کے وہ علوم ہیں جو خدا کے سیوہ کوئی نہیں جانتے یعنی یہاں پہ کرسی سے مراد خدا کا علم اور خدا کی قدرت مراد ہے اچھا بہنس مفسر ہیں قرآن یہ بیم کرتے ہیں کہ خدا کا یہاں کرسی سے مراد خدا کا احتدار ہے اچھا کتنا بڑا احتدار ہے پروردکار عرم کا کائنات اس قدر وسیع ہیں کہ ساتوں آسمانوں میں کیا ہے ساتوں زمین میں کیا ہے ہم آج تک نہیں جانتا ہے اور خدا ان ساتوں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے اور جانتا ہی نہیں ہے وہ سب سے باخبر ہے سب کو پال رہا ہے کیسے؟ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملکل موت آئے تو حضرت موسیٰ پریشان ہوئے ایک بات جو آپ جانتے ہیں پھر دورا دوں اس پوری کائنات میں ہمارے چہردہ معصومین کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جو ملکل موت کے آنے کے وقت پریشان ہوا ہمارے مولا پریشان نہیں ہوئے ملکل موت کا سامنا کرنا ہے حضرت موسیٰ کے پاس سے ملکل موت آئے پریشانی کی وجہ کیا تھی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کی بیٹل کی چھوٹی تھی وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اب جب قاسد موت آگیا ملکل موت آگیا اب بچی سے بھی جدا ہونا ہے تو ایک باگی حضرت موسیٰ کے دل میں ایک دکھ کے اثار آئے کہ میں بچی سے بھی جدا ہو جاؤں گا جیسی دل میں سہتاز کا آنا تھا ربزل جلال دلوں کا حال جانتا ہے اس نے دیکھ لیا کہ موسیٰ پریشان ہے ایک بار کہ اللہ نے کہا اے موسیٰ اثار کو دریہ پر ماریے جب آپ دریہ پر ماریں گے تو پانی پھڑ جائے گا آپ کو سمندر کی تہہ نظر آئیے اس تہہ میں ایک پتھر ہے اس پتھر کو اٹھائیے اس میں ایک سراخ ہے اس پتھر کے سراخ میں ایک تھیڑا ہے ذرا دیکھیں اس تھیڑے کے موں میں کیا ہے اب کیونکہ غکبے خدا تھا تو حضرت موسیٰ نے فورا دریہ پر کہے جا کے اپنے اثار کو دریہ پر مارا دریہ کا پانی کھڑ گیا جو پانی جو تہہ ہے وہ نظر آنے لگی اس تہہ میں ایک پتھر نظر آیا حضرت موسیٰ نے اس پتھر کو اٹھایا اس پتھر کے اندر ایک سراخ نظر آیا اور جب سراخ نظر آیا تو اس سراخ کے اندر ایک چھوٹا سا ننہ منہ سا کیڑا ہے بہت چھوٹا سا اس کیڑے کو جب دیکھا حضرت موسیٰ نے جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا رب زجلال کی ندائی خدا موسیٰ سے کلام کرتا تھا کہ موسیٰ جو سمندر کی تہہ میں ایک پتھر میں پتھر کے سراخ میں ایک کیرے کی خوراق سے بے خبر نہیں ہے وہ تمہاری اولاد سے کیسے بے خبر ہو جائے گا بس جس طرح میں اپنی کائنات میں ہر شئے سے باقبر ہوں اس طرح تمہاری اولاد سے بے باقبر ہو اور رہوں گا کیوں فکر کرتے ہو بس یہ سنگے جو حضرت موسیٰ پہ وہ فورا موت کے لئے آمادہ ہو گئے باوز بلند آلے صلوات دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وحجر صلی اللہ اور ایک دعا کیجئے جیسے مولای کائنات کے جب سر پر ضرور لگی ہے تو مولا کے لبوں پر ایک جملہ آگیا تھا فُسط و رب دل کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا آئیں ہم دعا کرتے ہیں خدا اس مجلس حسین کے سطحے میں ہم جب تیری بارگاہ میں آئیں تو اپنے مولا کی طرح کامیاب ہو کر آئیں اور ایسے کامیاب ہو کر آئیں مطمئن ہو کر آئیں کہ خدا کی بارگاہ میں آئیں تو زہرہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے دعا مانگی ہے تو دعا کیا بولت کے ایک ورد با پھر سر آباد بیچئے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآجر صلی اللہ تو پر بر دکھا رہے ہیں اللہم آیت القرصی میں ارشاد فرما رہا ہے وَسِعَا قُرْسِيُهُ السَّمَا بَاتِ وَالْعَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ ان آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے میں ان سب سے باخبر ہوں اور ان کی حفاظت میرے لئے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ میں عَلِيُ الْعَزِيم ہوں اور خدا ایسا ان کے حفاظت کرتا ہے ایک مثال سے اپنی اس بات کو بازے کر دو تاکہ آیت القرصی ہمارے سامنے بلکل بازے ہو کے آ جائے خدا کیسے حفاظت کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُوا نَزَلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُوا نَحَافِزُونَ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں بے شک آج بھی کر قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے قرآن کے حفاظت ہے تو وہ پروردگارِ عالم کر رہا ہے جس کا کلام ہے وہ حفاظت کر رہا ہے تو کیسے حفاظت کر رہا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کتاب عظمتِ قرآن میں یہ روایت ہے اور وہ روایت کیا ہے؟ مامون رشید کا زمانہ ہے اور یحیع بن اقسم اس روایت کو بیان کر لے یحیع بن اقسم کہتے ہیں مامون مناظرے کروایا کرتا تھا بہت شوقین تھا اپنے علماء کو کچھ یہودی علماء کو بٹھا کے اور وہ مناظرے کرواتا تھا ایک دفعہ ایسا وہ اس نے مناظرہ کروایا اور جیسے ہی مناظرہ ختم ہوا لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تھا جو بڑے دلائل وہ مسلمان نہیں تھا مگر وہ اس طرح سے مناظرہ کر رہا تھا اس طرح سے دلائلیں دے رہا تھا کہ مناظرہ ختم ہونے کے بعد مامون رشید نے اس کو گلایا اور اس سے کہا کہ اسلام خوبل کر لے مسلمان ہو جا اس سے پہلے کہ میں تیرے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر دالوں تو تجھے نقصان دے یعنی کہ کچھ بادشاہوں کا طریقہ اوزانہ دھمکی دینا کہ اسلام خوبل کر لوں میں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں تم کو مروا دوں اب اس نے مروانا تو نہیں کہا اب اس نے ہی کہا کہ میں تیرے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لوں تو تجھے نقصان پہنچے یہودی کہتا ہے کہ وہ یہودی عالم تھا سے کہا میرا دین میرے آباؤ اجداد کا دین ہے اور مجھے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑنے پر مجبور رہ کر یہ کہہ کے وہ اس کے دربار سے چلا گیا اس واقعے کوئی ایک سال گزر گیا اور ایک سال گزرنے کے بعد وہ یہودی مسلمان ہو گیا دوبارہ اسی محفل میں آیا مناظرے کے لیے اور اس نے بولنا شروع کیا جب بولنا شروع کیا تو معمون حیران ہے کہ اب وہ علم فقہ میں علوم میں جو مشکل ترین علم ہیں وہ علم فقہ ہیں علم فقہ میں بہترین انداز میں گفت کر رہا ہے جب وہ محفل ختم ہو گئی مناظرہ ختم ہو گیا تو معمون رشید اس شخص کو بلائیا اور کہا ایک سال پہلے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اسلام قبول کر لے تو تو مسلمان نہیں ہوا تھا مگر آج تو مسلمان ہے آج تیرے پاس اسلام ہے کیسے تو نے اسلام قبول کر لیا تو وہ شخص کہتا ہے ہاں میں وہی شخص ہوں اور میں نے اسلام کیسے قبول کیا میں ایک بہترین خطات دکھا مجھے خطاتی کرنا آتی تھی میں نے کہا کہ ایک مرتبہ توریت کے تین نسخوں کو لیا اور ان کو لکھا اور لکھا کیسے کچھ اس نے اپنی طرف سے کمی کر دی توریت کی ان آیتوں کو لکھنے میں اور کسی میں زیادتی کر دی اور بازار گیا بہت خصورتی سے لکھا تھا وہ تین نسخیں دکھ گئے پھر اس کے بعد میں نے انجیل کے تین نسخیں لیے اور جب لکھنے لگا خطاتی میں تو کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا اور کسی میں کمی کر دی جب خصورت طریقہ سے لکھ لیا اپنی خطاتی کے جور دکھا لیے بازار میں گیا ان کو پیچا کسی کو احساسی نہیں ہوا کہ میں نے اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی کیے مگر جب میں نے قرآن کے تین نسخوں کو لکھا اور اپنی طرف سے اس میں کمی زیادتی کی کچھ ایک جملہ اپنی طرف سے پڑھا دیا کوئی ایک جملہ قرآن کا کم کر دیا آیت میں سے اس کے بعد میں ان تینہ نسخوں کو خطاتی کر کے بازار میں بیچنے گیا جیسے ہی کوئی ان نسخوں کو دیکھتا تھا اور پڑھتا تھا اس کے سامنے وہ کمی زیادتی کیا جاتی ہے تھا کہ پھیک دیتے تھے یہ قرآن نہیں ہے جھوٹ بات ہے اس میں قرآن کے الفاظ نہیں ہیں بس یہ منظر دیکھتے ہی میں نے یقین کر لیا کوئی ہے جو اس قرآن کے حفاظت کر رہا ہے اور اس کے بعد میں اسلام قبل کر کے مسلمان ہو گیا باوازی بلند تاریف صلوات پیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجان یعنی رب زلجلال اس طرح حفاظت کر رہا ہے کہ آج خدا کا کلام محفوظ ہے اور خدا کا کلام ہماری حفاظت کر رہا ہے ہماری حفاظت قرآن کیسے کر رہا ہے رسول کے حدیث بیان کر دوں رسول قطی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اسلام میں کتاب دار اور آخواہ سے اس روایت کو پڑھ رہی ہوں اور رسول اسلام اس حدیث کو بہمتے ہوئے کہتے ہیں جو ایک دفعہ آیت القرصی پڑھتا ہے پروردگارِ عالم اس کے لئے ایک ملک کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے جو دو مرتبہ آیت القرصی پڑھتا ہے پروردگارِ عالم دو ملک کو متعین کر دیتا ہے کہ اس پڑھنے والے کی حفاظت کرے جو تین مرتبہ پڑھتا ہے تین ملک مویین کر دیتا ہے جو چار مرتبہ پڑتا ہے خدا چار ملک مویین کر دیتا ہے مگر جو پانچ مرتبہ آیت القرصی کو پڑتا ہے تو پروردگارِ عالم ان فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے ہر جاؤ اب یہ میری پناہ میں آ گیا اور جو خدا کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے باوزِ بلند صلوات پڑھئے اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرج ہوں اس کا آیت کا آخر جملہ کیا ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا وَسِعَا قُرْسِهُ السَّمَوَاتِ وَلَا يَعْدُوِ زُحْمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ یہ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ کیوں ہے تصصیل نور السقلین میں امام الزامر السامر امام الرزا علیہ السلام اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد جب امام سے پوچھا گیا امام یہاں پہ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اللہ نے کیوں کہا تو امام کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے لئے جو نام انتخف کیا تھا وہ یہی علی العظیم تھا اور کیونکہ تمام اشیاء پر اس کو بلندی حاصل ہے اس کے وہی معنی ہیں جو اسم اللہ کے ہیں یعنی یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ اپنی عظمت بندوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ جو بلند ہے اور عظمتوں والا ہے قابل غور باتی ہے کسی کو ذرا سی دولت یا اختدار مل جائے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اسے پھر چھوٹے چیزوں کو خیال نہیں رہتا اب ایک ہمارے ملک کا سرورہ ہے میں ہمارے ملک کے سرورہ کی میں کیا بات کروں اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بات کر لوں ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اگر آپ سے پوچھیں آپ کو اپنے صوبے کے ہر شخص کا پتہ ہے کون پریشان ہے کہاں روڈ ٹوٹی ہے کہاں گڑر اُبل رہے ہیں کہاں سیوش کا سسٹم صحیح نہیں ہے کس علاقہ میں ٹھیک ہے کہاں دجلی کا پرابرم ہے تو یقیناً کہیں گے میں انسان ہوں بھائی میں تو ہر ایک کے بارے میں نہیں جان سکتا بس حکم دے رہتا ہوں لوگ اس پر عمل کریں میں کیا کر سکتا ہوں فلا اس پر ڈال رہا ہے اپنے کام نہ کرنے کے زم فلا اس پر مگر خدا وہ وحول علی العظیم ہے کہ ایسا خدا ہے کہ اپنی ہر مخلوق کا نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ خیال رکھتا ہے کیسے خیال رکھتا ہے کتاب پشکول کی روایت پڑھوں اور روایت ہی کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ شکار پہ گیا جب بادشاہ شکار پہ جاتے تھے تو تو اپنے ساتھ لشکر لے جاتے نوپروں کی تعداد لے جاتے تھے بادشاہ اس کے ساتھیوں نے بہت شکار کیا پرندوں کو شکار کر لیا جب شکار ہو گیا در پیر کا وقت ہوا ایک باز آیا اور اس نے آکے اس بھونے وے پرندے کو اپنے پنجوں میں دبایا اوڑ گیا اب جب وہ اوڑنا شروع ہوا تو برشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا ذرا اس کا پیچھا کرو گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اس فیلکن کا پیچھا کرتے ہو جب بھاگے دیکھا کہ وہ پہاڑ کی دوسری طرف گیا اور جب پہاڑ کی دوسری طرف وہ سپاہی پہنچے تو بڑا عجیب بندر دیکھا ایک آدمی ہے اس نے بھن کے پانی لاتا ہے اس کے مو بھی گراتا ہے اس کے لبوں پر کہ یہ پانی پی لے جب ہی منظر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا وہ شخص کے پاس گئے تم کون ہو کہ میں تاجر ہوں اور میں سامانے تجارت لے کر شہر جا رہا تھا کہ مجھے ڈاکووں نے ڈوٹ لیا جب سب مالوں ذر لٹ لیا مجھے قتل کرنا چاہا تو میں نے ان سے کہا خدا کے لئے مجھے قتل نہ کرو جب میں نے ان سے منت کی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا مگر میرے ہاتھ پاؤں بان کے مجھے اتنا مارا کہاں اس لئے تمہیں ہاتھ پاؤں بان کے چھوڑے جا رہے تاکہ تم لوگوں کو اطلاع نہ دو کہ تمہیں کس نے روٹا ہے دوسرے دن یہ پرندہ میرے پاس آیا کہیں سے روٹی لے کر اور روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کس نے میرے موہ میں ڈالے اپنی چوج سے پانی بھر کے مجھے پلائے اور آج تیسرا دن ہے اس کو بھی رس خدا کر رہا ہے اور ہم کتنے نالائک ہیں کہ اپنے اتنے مہربان خدا کو بھولے ہوئے رہتے ہیں اسے کتبہ باظ بلند سرواتے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آج جل کر جاؤں واقعا ہماری سوچ سے زیادہ ہمارا خدا ہم پر مہربان ہے ہم کبھی اپنے خدا کو جمعہ تلکرسی آپ کے سامنے بیش کر رہی ہوں رفض الجلال نے جمعہ تلکرسی میں خدا ہم سب کو دیکھ رہا ہے ضروری ہے کہ جب بھی متوسطل ہوں معصومین کا واسطہ دے کے خدا سے متوسطل ہوں اور خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے نہ صرف خدا مہربان ہے خدا کے بیجے ہوئے عجتیں خدا بھی مہربان ہیں میں نے دو دن پہلے آپ کے سامنے دو یا تین دن پہلے میں نے آپ کے سامنے امام زبانہ کی توقعی مبارک کو پڑھ کے سنایا تھا بس اسی کا جملہ دورانگی اور مجلس کے آخری روایت کہ مولا امام زبانہ نے شیخ مفید کو جو توقعی لکھ کر دی تھی اس میں یہی تو کہا تھا امام زبانہ نے کہ ہم تمہاری سرپرستی اور دیکھ بھال سے بے خبر نہیں ہیں ہم نے تمہیں فراموش نہیں کیا ہے اگر ہم تمہیں بھول جاتے تو دنیا تمہیں ختم کر دیتی اور خدا نے ایسے ہمیں مجھتے خدا ایسے ہمیں وقت کا امام دیا ہے کہ ہم اس کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہیں جیسے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے وہ دعا ندبہ کے جملے ہیں نا باراللہ ہمیں سب کی آوازوں پر سنو اور تیری آواز نہ سن پاؤں یعنی ہم کیوں امام کی آواز نہیں سن پارے جب ان گناہوں سے غیبتیں سنیں گے جب ان کانوں سے ہم گانے سنیں گے غیبتیں سنیں گے تو یہ کان اس خابل کہاں رہ جائیں گے کہ ہم امام زبانہ کی آواز سن سکے جب ان آنکھوں سے حرام مناظر دیکھیں گے تو یہ آنکھیں کہاں اس خابل بے جائیں گی کہ امام زبانہ کی ہم زیارت کر سکیں اور امام کتنی ہماری فکر کرتے ہیں میں کتاب پیام امام زبانہ سے ایک مختصر روایت پڑھ کے مسائل کے منزل پر آتی ہوں روایت یہ ہے کہ ایک راوی بیان کرتے ہیں وہ راوی آقا سید عبداللہ خزوینی سید عبداللہ خزوینی بیان کرتے ہیں کہ میں زیارت کے سفر پر گیا جب زیارت کے سفر پر گیا تو کہلے میں نجف پہنچا لوگوں نے چاہا کہ ہم نجف پہ داخل ہو مولا علی کے حرام میں میں نے کہا نہیں کہلے آج شبے چہار جن شہار چھمبا یعنی آج شبے بدھ ہے کیوں نہ ہم مزدی سہلا جائیں مہا جا کے عبادت کریں کہ شبے بدھ امام زمانہ میں آتے پھر مہا کی عبادت کر کے پھر ہم نجف پہ داخل ہوں گے ہم لوگ سولہ افراد تھے جس پہ تین عورتیں بھی تھیں ہم نے گھوڑے سوار لوگوں کو راضی کیا کہ ہم گھوڑے پہ سوار دے جائے اب وہ آج کی طرح کا تو زمانہ تھا نہیں کہ گاڑیاں موجود ہیں بس اس کر لے گی نہیں برکران واقع ہے تو کہا ہم نے سولہ گھوڑے یا خچر ہم نے مہیا کیے اور ہم نے خچروں کو چلانے والے مہیا کیے ان کو قرائے کا ہم نے لیا اور پھر اس کے بعد ہم خطرنات سے سفر تھا راکتا خطرنات تھا پھر ہم پہنچیں کہ ہاں مذہب سہلہ پہنچیں اور جا کے وہاں ہم نے مذہب سہلہ کے عمال انجام دینا شروع کیے مغرب اور عشاء کی نماز مذہب سہلہ میں ادا کی دعا مناجات میں مشغول ہو گئے اب جب عبادتیں شروع کی ہیں تو دعائیں مانگتے ہیں نمازیں پڑھتے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہو ایک دفعہ جب میں نے گھڑی دیکھی تو دیکھا کہ جا کے دو بج گئے مجھ پر انتخائی خوف تاری ہوا اور میں نے دیکھا جن لوگوں کو ہم قرائطے لے کے آئے تھے وہ خجر جن کے ساتھ وہ سوار ہیں تو دیکھا کہ وہ جو سوار تھے وہ ہم کو بیعبان میں چھوڑ کے چلے کیونکہ ہمیں بالتال مشغول ہو گئے دیر ہو گئی وہ لوگ زادے رکھنے ہی سکے اور وہ سب کے سب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور ہم یہاں پر سب تین خواتین اور جو مرد سے باقی وہ موجود ایک بارگی ہمیں خوف نحسس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اب رات اتنی گزر گئی کوئی آئے اور ہمیں لوٹ لے اور خواتین بھی میرے ساتھ ہیں میں نے اسی مقام پر بیٹھے بیٹھے حضرتِ غجت امام زمانہ سے توصل کیا یا امام زمانہ میری مدد کیجئے میں کیسے نجف پہنچوں گا میں اس علاقے کے رہنے والا نہیں ہوں جیسے ہی مولا کے بارگاہ میں دعای توصل پڑھ کے میں گریہ کر رہا تھا ایک بارگی میں نے دیکھا مجھے مسجد سہلہ کے وزد میں ایک نور نظر آیا ایک نورانی شبی نظر آیا ایک صاحب بیٹھے ہیں اور چیرے سے نور ساتھے ہیں جلیل و قدر ستے سے امام آئے وہ ایک جلیل و قدر سید ہیں اور قبلہ روح بیٹھے ہیں اور کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں مناجات میں مشکول ہیں اور جیسے ہی میں دعای توصل میں دعای امام زمانہ کے اسم پر آیا اسم پڑھے رہے ہیں اس سے تہچان نہ پائیں کہ جیسے ہی میں نے امام زمانہ کو سلام کیا دعای توصل میں اس شخص نے کہا علیک السلام اس کا غفلت تاری ہوگی میں سمجھ نہیں پائے کہ امام و قدر سید جواب دے رہے ہیں تو ایک بار گی وہ میرے پاس آئے اور کہا دیکھو جل بازی نہ کرو ایک منان کے ساتھ دعا پڑھو میں نے اکبر قبابیان سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں حفاظت کے ساتھ اور جب وہ تمہیں حفاظت پہنچا دے تو اس کو رات کا کھانا دے دینا یہ کہہ کہ جب انہوں نے جملہ کا دن کہا آپ درستے مبارک پڑھائیے میں بھول ساوی نہ چاہتا انہوں نے اپنے ہاتھ پیشے کر لیا نہیں ہرکس نہیں نہیں اس سے نہیں بس تمہیں بھروسہ کرو اور یہ اکبر قبابیان تمہیں پہنچا دے گا یہ کہہ کہ وہ ایک دنزوں سے پرشیدہ ہوگے جیسے دنزوں سے پرشیدہ ہوگے میری بھگم نے مستقا وہ تین عورتوں میں ایک ان کی زوجہ بھی تھی کہا تمہیں پہچانا ہے کہ کون ہے کہ نہیں کہا یہی سید تو حضرتِ حجت ہیں جو آئے تھے ہماری مدد کے لیے اور ایک باقی میں خواب غفلہ سے بیدار ہوا جب میں دیکھا رات کا کافی خواہ گزر گیا تو میں رونے لگا میرا کہ اپنی امام یہ وقت تو کیوں نہیں پہچان پایا اور ایک مددہ نے دیکھا کہ جب میں مسجد کے سیلہ کے باہر درازے کے پاس آیا دیکھا ایک جوان میری طرف آ رہا ہے اور آکھر اس نے مجھ سے کہا کہ جب آپ عمال سے فارغ ہو جائیں تو میں آپ کو مزیدِ کوفہ پہنچایا ہوں گا جب آپ فارغ ہو گیا عمال سے وہ ہم کو بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے خچروں پر ہم سوار کرا کے اور ہم سب کو پہنچا دیا اس نے مزیدِ کوفہ میں اس کے امام کو مزیدِ کوفہ میں پہنچانے کے بعد ہم نے اس کو کھانا دیا اور اس طرح امام زمانہ نے ہم سب کی مشکل پشائی کی اور میری بیوی کی جو تین حاجتیں تھیں وہ حضرتِ حجت کے برکت سے پوری ہو گئیں ہمیں اللہ نے ایسے امام دیئے اس خداِ وزر کو برطر نہیں اس خداِ ارحمد رائمین نے ایسے مولا بھی ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں خدا ہمارے دلوں کو بھی محبتِ حضرتِ امام زمان سے پر کر دے اور ہماری زندگیوں میں وہ وقت لائے کہ ہم بھی امام زمانہ کی زیارت سے مشارف ہو سکیں اور آج کے دن میں پرسا دوں گی حضرتِ حجت کو شہیدوں میں سب سے چھوٹے شہید حضرتِ علی اصغر کا آج چھے مہرم ہے اور آج علی اصغر کا تذکرہ ہے جب مولا حسین تنہا رہ گئے اور مولا ایک ٹیلے پر آ کر صدا دیتے ہیں حل میں ناظرین ینسرنا جیسے ہی امام نے یہ صدا دی خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں جیسے ہی رونے کی آوازیں آئیں امام دوڑ کے خیمے میں آئیں کہا کیا ہوا زینب یہ گریہ کی صدایں کیسی ہیں ابھی تو میں زندہ ہوں بی بی زینبِ کبرا کہتی ہے بھائیہ جیسے ہی آپ نے آوازیں استقاسہ بلند کی علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے اور جو بی 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 آگے بڑھ کے اس بچے کے پاس ہاں پر آتی ہے وہ بچا اس کی گود میں نہیں آتا علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آ رہے مولا حسین نے یہ سنا خیمے کے اندر تشریف لائے مجھے نہیں معلوم عدد آ رو نجانے باپ نے اپنے بیٹی کی نظروں میں دیکھا اسے کیا کہا اور بیٹی نے نجانے باپ کی نظروں میں کیا دیکھا کیا سمجھا کہ اکبار کی مولا نے ہاتھ کھلائے علی اصغر مولا کی آغوش میں آ گئے جیسے کہہ رہے ہوں بابا میں بہت چھوٹا شہید ہوں میں قدموں سے چل کے نہیں آ سکتا تھا اس لئے مولا بابا آپ کو میں نے زحمت دی مولا حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا مولا لے کے مختل میں جانا چاہتے ہیں اکبار کی مولا لے کے جب بڑھنا چاہتے ہیں ان میں رباب آ گیا تھی ہیں مولا کہاں لے جا رہے ہیں کہاں میں اس کو مختل میں لے جا رہا ہوں شاید کسی شقی کو رحم آ جائے میرے بچے کو پانی پلا دے ایک جملہ جو میں نے کربلا کی زمین پر سنا ہے مسائب میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد اس کو موں کھلا رہتا ہے وہ ساس نہیں لے پا رہی ہوتی ہے کہا علی اصغر تین دن کی پیاس کی وجہ سے ان میں رباب کا دودھ خوشک ہو گیا تھا اتنا پیاسا تھا کہ اس بچے کا موں اروقت کھلا ہوا تھا تھوڑا تھا موں اروقت کھلا ہوا تھا اتنے پیاسے تھے علی اصغر مولا حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا چاہا کے خانے سے باہر لے جائے امی رباب کہتی ہے مولا کہاں لیے جاتے ہیں کہتی ہے مولا سبھا واپس نہیں آیا یہاں مولا کے چانے والوں کو جاتا دیکھا ہے جو بھی گیا واپس نہیں آیا رباب تھا مگر علی اصغر میں اس کو پانی پلا میں لے جاتا ہوں مولا نے علی اصغر کو آغوش میں لیا ابا کردامل اس کے سر پر ڈالا اور مولا کربلا کی جلتی ہوئی دھوپ میں باہر آئے میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ چھوڑ کے مولا سے کہوں مولا ابھی تو آپ سلامت ہے نا ماں اور باپ اپنے بچوں کو بہت چاہتے ہیں مولا یہ آپ نے ابا کردامل اسے لیے ڈالا کہ دھوپ کی شدت میرے پیاسے بچے کو اس دھوپ کو میں دھگوں تاکہ میرے بچے اس دھوپ سے بچا رہے ہیں مولا جیسے ہی لے کر میدان میں آئے مقتل میں جو کھڑے تھے یزید کے لشکر کے مورد حسین کے پاس کوئی نہ رہا حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں کیونکہ ڈھکا ہوا تھا مولا نے علی ازگر کو ابا کے دامن سے تو وہ سمجھے مولا حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں میں کہوں گے یزیدیوں تم قرآن سمجھ رہے ہو مولا حسین قرآن ان ناتق لے کر آ رہے ہیں مولا لشکر یزید کے سامنے آئے کھڑے ہوئے کہا ہے لشکر یزید اگر تیری نگاہ میں میں گناہ گار ہوں یہ بچہ تو کسروار نہیں ہے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہوئی آئے یہ پیاسا ہے کوئی ہے جس کو دو گھوٹ پانی پلا دیں میں کہتا ہوں مولا آپ کے بابا تو حضر کسر سے مومنوں کو سہراب کریں گے مگر علی کے پوتے کو کوئی دو گھوٹ پانی پلانے والا نہ تھا مولا نے جب کہا کوئی آگے نہیں پڑا مولا حسین پھر کہتے ہیں اب آ کے دامن کو مولا نے ہٹا دیا علی ازگر سب کو نظر آ رہا ہے مولا کہتے ہیں اگر تم میں سے کیا کوئی مسلمان نہیں ہے اسلام میں تو پیاسے کو پانی پلانے کا حکم ہے مولا نے یہ جملہ کہا کوئی آگے نہ پڑا کسی نے علی ازگر کو پانی نہ پلایا پھر ایک بار کی مولا نے کہا کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے تم میرے بچے کو دیکھ رہا وہ پیاسا ہے میرا بچہ کوئی بڑھ کے پانی پلا دو کوئی آگے نہ پڑا جب کوئی آگے نہ پڑا تو مولا حسین علی ازگر سے کہتے ہیں علی ازگر انہیں میری بات کا یقین نہیں آرہا بیٹا اپنی حجت تمام کرو ذرا ان کو اپنی پیاس تو دکھا دو جب مولا حسین نہیں جملے کہے علی ازگر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے لبوں پہ پھیرے وہ علی ازگر کا زبان کو لبوں پہ پھیرنا تھا کہ لشکری عزید والے مو پھیر پھیر کر رونے لگے ادھر عمر سعید نے یہ منظر دیکھا کہ کہیں انقلاب نہ برپا ہو جائے ایک مرتبہ حرملا سے کہتا ہے حرملا اختاقلام الحسین جیسے ہی یہ کہا عمر سعید نے حرملا نے تیر جوڑا تیر جوڑ کے چلانا چاہتا ہے کہ ہاتھ کافتے ہیں پھر دوبارہ تیر کو جوڑتا ہے پھر ایک چلانا چاہتا ہے تو ہاتھ کافتے ہیں عمر سعید کہتا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا مگر تو ایک چھوٹے بچے کو نہیں مار پا رہا ہے کہا نہیں میں جیسے ہی تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ ہلتا ہے مجھے لگتا ہے اس بچے کی ماں خیمے کے پردے کے پیچھے کڑی ہوئی ہے بس اس نے دوبارہ تیر لگایا اور اس داروں میں تیر کیسا تھا تین بھال کا تیر تھا جو تیر گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ تیر حسین کے ششمائے کے لیے اس نے بچے کے لیے علی اصغر کے وزن سے زیادہ بھاری وہ تیر تھا تیر چلا علی اصغر کے حرف پہ لگا علی اصغر زبا ہو گیا ایک کان سے دوسرے کان تک اتنا بڑا چھید ہو گیا خون کا فوارہ بلند ہوا مولا حسین نے وہ خون آسمان کی طرف پھیکنا چاہا آسمان سے ندائی مولا اس خون نہاق کو آسمان پہ نہ پھیکے گا اگر آسمان تک آ گیا تو قیامت تک بارش نہ بھرسے گی مولا نے چاہا علی اصغر کا خون زمین پہ پھیک دو کہ زمین سے ندائی مولا اگر علی اصغر کا خون زمین پر آیا تو مولا قیامت تک دانا نہیں ہو گئے گا اب مولا حسین نے دیکھا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں علی اصغر تمہارے خون کا ٹکانہ کہیں نہیں مولا حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا حسین نے روزے آشور بہت لاشے اٹھائی ہیں ارے کبھی قاسم کا پارا پارا بدن اٹھایا کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھایا کبھی مسلم اپنے اصغر کا لاشا اٹھایا مگر ہر لاشا اٹھا لیا جب علی اصغر کا لاشا اٹھایا حسین اتنے پریشان ہے کیسے ماں تک پہنچا ہوں سات دفعہ خیمے کی طرف بڑھے سات دفعہ قدم پیچھے بڑھائے ہم جو زیادت آشور کا عمل کرتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں نا کہ جب مولا نے قدم آگے بڑھا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ رِزَمْ بِقَضَائِهِ وَتَصْلِيمًا لِعْمْرِ کیوں بڑھائے بولا نے کیوں پیچھے اٹھے میں سوچتی ہوں مولا حسین امام تو ہے امامت کہتی تھی کہ بچے کے لاشے کو ماں کو دے دو مگر مولا حسین باپ بھی ہے باپ کا دل یہ کہتا تھا ماں برداشت نہ کر پائے گی ننا لاشا آخر کار سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے ہاتے اور ایک بار کی مولا لگ لاشا لے کے در خیمہ پہ آئے صدا دی رباب اپنے لال کو لے جاؤ رباب جب باہر آئی علی ازغر کل تو ایک بار ماں کہتی ہے بی بیویوں نے پرسا دیا مولا حسین باپ بیویوں نے پرسا دیا مولا حسین باپ بیویوں نے پرسا دیا کل فقار سے زمین کو گودہ کو قبر میں اتارا ہے قبر بنا دی آسو آگے آسو گے قبر کے اوپر مولا آگے مگر جب سب شہید ہو گئے حسین باپ بیویوں نے پرسا دیا مولا آگے آسو گے 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 مولا 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 آسو گے موسیقا 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 موسیقا